ہر انسان کے اپنے اندر ایک دل ہوتا ہے جو شہنشاہ ہوتا ہے اور اس کو باہر سے دستک دی جا سکتی ہے دل اپنے دروازے اندر سے کھولتا ہے اگر آپ باہر سے کسی دروازے پر دستک دینے کی وجہے اندر جانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی رستانی کے آپ دروازہ توڑ کے آپ اندر زبدستی گھر جائیں تو یہ شاید بہت مناسب اور کامیاب طریقہ نہ ہو ذمہ داری جو ہے وہ جہاں بیلونگ کرتی ہے وہ وہی رہنی چاہیے یعنی کسی کا چھابہ اٹھواتے ہوئے آخر کار وہ آپ کے سر پہ نہیں آ جانا چاہیے تو آپ کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو مدد کرنے کی خواہش ہے اور جو مدد کرنے کی صلاحیت ہے اور جو مدد کرنے کی محارت ہے اور مدد کرنے کی طاقت اور ریسورسز ہیں کیا وہ بھی آپ کے پاس پورے ہیں یا آپ مدد کرنے کے جذبات سے لبریز ہیں لیکن آپ مدد کرنے کی عملی صلاحیت نہیں رکھتے اور آپ دو چار قدم چل کے کسی کو اگر رستے میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو گلہ شکوہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ بہت بڑا ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ کہیں گے تو اس سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ جائے گا یا ہماری اہمیت کم ہو جائے گی یا ہمارے تعلقات میں درار آ جائے گی لیکن حقیقت میں جو لوگ نہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ممتاز لوگ ہوتے ہیں اور انہیں اہمیت دی جاتی ہے معاشروں میں نہ کہنے کے ساتھ ہاں کہنا بھی ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ جہاں جن رشتوں میں ہاں کہنا بنتا ہے جن رشتوں میں آپ کو بات ماننے کی ترغیب دی جاتی ہے تو ان میں بات ماننا بھی بہت اہم ہے اور ہاں اور نہ کہ اسی توازن سے اسی اعتدال سے انسان خوبصورت زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے تو کہیں بہتر ہے تعلقات کو مکمل طور پر برباد کرنے سے کہ ابتدا میں ہی اپنے ہاں کو ایک دائرے کے اندر رکھا جائے اور نہ کو بھی آپ پریکٹس کر سکیں ایسے رشتے جہاں آپ صرف ہاں کہنے پر مجبور ہوں زیادہ خوبصورت رشتے نہیں ہوتے زیادہ پائدار رشتے بھی نہیں ہوتے جن رشتوں میں آپ ہاں اور نہ کہنے کے لیے اسانی محسوس کریں وہ بہترین اور خوبصورت رشتے ہوتے ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب لوہا گرم ہو تو چوٹ لگا دینی چاہیے ہاں لوہا گرم ہو تو ضرور چوٹ لگانے چاہیے پر انسان لوہا نہیں ہوتا انسان گوش پوشت کا بنا ہوا ایک خوبصورت مجسمہ ہے جو ٹیچنگ مومنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو لرننگ مومنٹس ہیں تو ان کو ذرا پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا دوسرا بندہ ہم سے اس وقت کوئی سیکھنے کا خواہش مند ہے کے نہیں اور جب کوئی سیکھنے کا خواہش مند ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم اسے جت لاتے ہیں کیونکہ جب کوئی خود خواہش مند ہوتا ہے تو یہ معاملہ دو آتشاہ ہو جاتا ہے پھر آپ بات سمجھاتے ہیں تو دوسرا بات سمجھتا ہے تو جب معاملہ اس طرح کا ہو تو بات بن جاتی ہے لیکن آپ سمجھانا چاہتے ہیں دوسرا سمجھنا نہیں چاہتا یا دوسرا سمجھنا چاہتا ہے اور آپ اس وقت سمجھانا نہیں چاہتے یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ کشش پہ مبنی ہو وہ جبر پہ مبنی نہ ہو کیونکہ جبر کے رشتے رشتے نہیں ہوتے وہ رشتے نظر آتے ہیں لیکن وہ رشتے ہوتے نہیں اصل وہ رشتے ہوتے ہیں جو قدرتی بہاو سے ہماری طرف چل رہے ہوتے ہیں جذبات اگر ہمارے مطمئن نہیں ہوتے جذبات کی توسیق چاہتے ہیں توسیق چاہنے کے فکرے بیچ میں لوگوں کی باتشیت کے دوران ہمیں سنائی دیتے ہیں جیسے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا دوسرے کی باڈی لینگویج سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چل رہے یا ہمارے ساتھ نہیں چل رہا ہمارے لیے یہ بڑی اہمیت ہے کہ ہماری زندگی میں دوسرے لوگ ہمارے ساتھ چلیں اور توسیق کریں ہمارے جذبات کی ہمیں اپنے جذبات کی خود بھی توسیق کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم بار بار اپنے جذبات کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسا محسوس کریں تو جو توسیق کی خواہش ہے یہ انفرادی طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہے یہ ارگنیزیشنز میں پائی جاتی ہے تاکہ ملکوں میں بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے جب کوئی ملک نیا نیا آزاد ہوتا ہے تو اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے توسیق کر دی جائے کہ وہ ملک آزاد ہو چکا ہے سو ہماری زندگی میں جذبات کی بہت اہمیت ہے ہم اپنے جذبات کے حوالے سے اگر سوچیں تو ان کا اظہار بھی ضروری ہے اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے تو ہمیں اپنے حقیقی جذبات سے آگاہ کرنا چاہئے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو آگے سے ریاکشنز ہوتے ہیں یہ دوسروں کی بدد کرتے ہیں دوسروں کو انکرچ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا تکلف کا رشتہ ہوتا ہے تو پھر بھی ہم تھوڑا بہت ہاں کرتے ہیں ہاں اچھا آپ کو کافی تکلیف ہوئی آپ کو کافی مشکل ہوئی تو ان کا ہم کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہیں لیکن خاص اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں تو یہ تو اپنے گھڑے کی بچی ہیں کیونکہ جذبات ریل ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جذبات بس ایسے ہی کوئی فضاء میں غیر ضروری چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن جذبات کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جسمانی تکلیف سے بڑھ کے جذباتی تکلیفیں ہوتی ہیں لوگ جذباتی تکلیفوں کی وجہ سے بعض اوقات اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں جیسے کہ خوش آمد اگر ہم کر رہے ہوں گے تو پھر وہ منپلیشن ہی ہوگی تو بات جب توسیق کی ہو رہی ہے تو حقائق کی ہو رہی ہے سچائی کی ہو رہی ہے جب آپ سچے دل سے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسے امپریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایمپیتھی ایک چیز ہے یعنی اپنی آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچنا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ایسے موقع پہ میں کیا محسوس کرتا ہوں آپ کا مدد کرنا بھی لازم نہیں ہے جب تک کہ دوسرا آپ سے مدد کی درخواست نہیں کرتا اور آپ دوسرے پہ واضح کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے نکتہ نظر کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ ضرور ہیں ان کے جذبات کے ساتھ ضرور ہیں آپ کا اجنبی پن ان کے ساتھ نہیں ہے آپ ان کے ساتھ دوستانہ رنگ میں رنگے رہتے ہیں اور پھر آپ بڑے پولائٹ لیا بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک مختلف نظریہ رکھتے ہیں یا مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں یا آپ ان کی بات مان سکتے ہیں یا آپ ان کی بات نہیں مان سکتے ہیں اور کئی دفعہ ہم اپنے جذبات سے بھاگتے ہیں ہمیں ڈسٹریکشنز چاہیے ہوتی ہیں سمرات ہماری کوششوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم تمام زندگی اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا معاملہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخر کا معاملہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تو زندگی میں یہ جو بہار ہے چاروں طرف جو پول کلتے ہیں جو خوشبوئیں ہوتی ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہیں انسان اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت زیادہ سمرات ہمارے لئے پیدا کرتا ہے یہ ایک احساس ہے جو کہ ہمارے اپنے اندر سے جب اٹھتا ہے تو یہ کارگر ہوتا ہے اور جب ہم گریٹیچوڈ میں ہوتے ہیں جب ہم اظہارت شکر کرتے ہیں جب ہم خدا کا یا کسی دوسرے انسان کا یا اپنے حالات کے حوالے سے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے ہو نہیں سکتا ایسا کہ جو شکرانہ بھی محسوس کرے اور غصے میں بھی ہو یہ محسوس کرنا کہ مجھ پہ یہ یہ نعمتیں ہیں یعنی گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے ری سینڈمنٹ یعنی آپ آپ سے ایک رنجیدہ خیال کو اپنے دماغ میں ہمارا گردی کے لئے بھیجتے ہیں اور آپ کسی کے فیصلوں کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے چاہے آپ باس ہوں چاہے آپ والد ہوں چاہے آپ خامد ہوں یا آپ کسی طرح سے بھی سپیریر پوزیشن رکھتے ہوں آپ آقل و بالک لوگوں کے فیصلے خود اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہاں آپ ان پر واضح کر سکتے ہیں کہ ان فیصلوں کے جو نتائج آئیں گے وہ بھی انہیں قبول کرنے ہوں گے والدین ہونے کے ناتے یہ لازم ہے کہ آپ اپنی قدر کو خود بھی پہچانے اور اولاد کے ساتھ معاملات کو تیہ کرتے ہوئے بھی اپنی قدر کو پہچانتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو والدین ہونے کے عدے پر فائز کیا ہے تو اس عدے کی جو عزت ہے وہ برقرار رکھنا اور اس کو بڑھاتے رہنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے سو جب بھی کوئی اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے تو آپ اسے آخر کار مشورہ دینے کے بعد جب وہ نہیں مانتا تو آپ اسے وہ سب کچھ کرنے دیتے ہیں جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کی راہ میں روڑے بھی نہیں اٹکاتے آپ اس کا برا بھی نہیں جاتے آپ اس کے بدخواہ بھی نہیں بنتے محبت کے رشتوں میں آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جو بدترین خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں اور آپ کے پیارے کامیاب ہوں اور اپنی مرضی سے اگر وہ کامیاب ہوں تو آپ کھلے دل سے انہیں مبارک بات دیتے ہیں آپ کھلے دل سے آگے بڑھ کے ان کی حوصلہ اگزائی کرتے ہیں اور اگر وہ ناکام ہو تو آپ ان کے جذبات کی ویلیڈیشن کرتے ہیں آپ توسیق کرتے ہیں اور پھر آپ نہایت خموشی سے انہیں اس کے نتائج کو بھغتنے دیتے ہیں اس کا خمیازہ آپ انہیں بھغتنے دیتے ہیں آپ ڈیلیگیٹ کریں دوسروں کو کام سوپیں آپ ان کی رہنمائی کریں آپ ان کی آگے بڑھنے میں مدد کریں آپ ان کے لیے وہ کریں جو وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتے جہاں تک ماتیتوں اور بچوں کا تعلق ہے آپ کو ہمیشہ ان کے لیے صرف وہ کرنا چاہیے جو کہ وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتے لیکن جو آپ کے سینئرز ہیں جو آپ کے باس ہیں جو آپ کے ٹیچر ہیں جو آپ کے والد ہیں تو ان کے لیے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے سینئرز یا آپ کے بڑے خود اپنے لیے کر سکتے ہیں یہ ایک رشتے کو مضبوط بنانے والی بات ہے یہ ایک شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو ترقی کے رستے دکھائی ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے مشکل وقت میں آپ کو راہ دکھائی ہوتی ہے سلجھایا ہوتا ہے آپ کے مسائل کو تو ان کی کچھ خدمت کر کے آپ ان کے ساتھ ایک شکرانے کا انداز بھی اپناتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ ہمارا کوئی بہت بڑا معاملہ چل رہا ہو جذباتی معاملہ چل رہا ہو جس میں جو نفع نقصان ہے وہ بہت اونچے درجے کا نظر آ رہا ہو اور فضاء میں بے پناہ جذباتی گرد ہو تو پہلی چیز جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایکزٹ لے لیں پروسس انٹروینشن اور فیملی انٹروینشن اور کرائسیس انٹروینشن ساری بہترین ہوتے ہیں لیکن ان کے موقع وہ محل ہوتے ہیں یعنی پروسس انٹروینشن میں معاملہ ابھی ابتدائی طور پر بگڑ رہا ہوتا ہے لیکن پوری طرح بگڑا نہیں ہوتا فیملی انٹروینشن تب کرتے ہیں جب معاملہ کافیت تک بگڑ چکا ہوتا ہے اور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حالات بہت تیزی سے خرابی کے طرف جا رہے ہیں جبکہ کرائسیس انٹروینشن میں حالات خرابی کے طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم موقع محل کے مطابق پروسس انٹروینشن، فیملی انٹروینشن اور کرائسیس انٹروینشن کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر قدم اٹھاتے ہیں پروسس انٹروینشن میں ہم ایک ہی دن میں کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ اپنے فیملی میمبر کو احساس دلائیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اس کے بہترین نتائج نہیں حاصل کر سکتا اور فیملی انٹروینشن میں بات ذرا آگے بڑھ گئی ہوتی ہے تو اہل خانہ کے آپس میں تبادلہ خیال کے نتیجے میں کافی تسلی کر لی جاتی ہے کہ جو ہمارا لف ون ہے یا جو ہمارا پیارا ہے وہ ایسی رہا پہ جل نکلا ہے جو آخر کار اس کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گی اور اس کو اس کا نقصان پہنچے گا تو ایسے میں پھر ہم دن میں کئی دفعہ یہ کام نہیں کرتے بلکہ دو چار ہفتوں کی تیاری کے بعد کسی ایک دن جا کے اس سے بات کرتے ہیں اور ایک ہی دن وہ تمام نقاط ون بائی ون اس کے سامنے رکھتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو مداخلت کا خیال آیا اور کرائیسز انٹروینشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کرائیسز انٹروینشن جو ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے یہ معاشرتی رسم و رواج کے مطابق ہونا چاہیے یہ اخلاقی اور شرعی طور پر جائز ہونا چاہیے تو اگر آپ ہر طرح سے مطمئن ہو گئے ہیں تو پھر کرائیسز انٹروینشن میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر جب ایک برا نتیجہ نکل آتا ہے تو بعض اوقات اس کے لیے کوئی نتابل واپسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے جب ہم توسیق کرتے ہیں اور اس حوالے سے کسی کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے تین باتیں ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ہمارے رویے میروان رویے ہونے چاہیے ہمارے رویے جو ہے بردباری کے پولائٹنس کے ہونے چاہیے اور ہمارے رویے عزت عبرو کے ساتھ ہونے چاہیے دوسرے کی عزت خطرے میں نہیں پڑنی چاہیے جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری بات میں خود بخود بہت زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا اور دوسرے ہماری بات کو تسلیم کرنے کے لیے زیادہ آسانی سے اماتا ہوں گے دوسرے ہمارے